تو آج یہی ہو رہا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اور ہماری جہالت کی وجہ سے ہم کو خود کچھ نہیں معلوم نہیں خود کو ہی پتہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب کیا دینے کا ہمارے غلط جواب دینے کی وجہ سے ہمارے نوجوان گمراہ ہو کے ہمارے ہاتھوں میں سے سٹکتے جا رہے اس لیے کہ جو نیو جنریشن ہے جو پڑا لکھا طبقہ ہے اس کو ہر چیز کا ریفرنس چاہیے ہر بات ان کو اوثنٹک چاہیے ان کو اڑل پچھو اور ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں چاہیے آپ جو بھی بات بول رہے ہیں آج کا جو نوجوان ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اس بات کو کہ آپ نے ان کو ایک آدھا قصہ ٹھوک ڈالے اور وہ بچے نے اس کو سن کے عمل کرنے ابھی وہ جنریشن نہیں رہی وہ پرانہ زمانہ تھا بچارے لوگ دن بھر کھیت میں حل مارتے تھے اوٹ مارتے تھے بکھر مارتے تھے نانگر مارتے تھے رات کو تھکے ہارے آتے تھے گو میں تو مولانا نے جو بیان ٹھوک ڈالے لوگا اس پہ آخیا بن کر کے یقین کرتے تھے بولتے تھے جی ہاں چیل اڑی جی جی اڑی اڑی بھائیس اڑی جی 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 اڑی اڑی ہر آدمی مونڈی ہلاتا تھا تو وہ پرانے زمانے کا زمانہ تھا لیکن آج کے بچے پڑے لکھے ہو چکے اور وہ زمانہ ایسا تھا بیان کرنے والے کچھ بھی بولتے تھے لوگ اس پہ یقین بھی کر لیتے ایک صاحب وہ زمانے میں ہمارے گزرک سناتے تھے واقعہ بولے وہ زمانے میں کیسے بیانات چلتے تھے ایک صاحب ممبر پہ کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لئے اور انہوں نے بیان شروع کیا اور کہا کہ بولے دیکھو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا تھا اب وہ زمانے میں لوگ ایسے تھے وہ بیچاروں کو نبیوں کے بارے میں صحابہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا ان کے نزدیک تب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا اشتہ تھا تو لوگ ایک دم دھیان سے سننے لگے بولے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی خانقہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑیہ آئی اور بڑیہ نے آنے کے بعد حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا کہ حضرت میرا بیٹا مر گیا ہے اس کو زندہ کر دو تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور ملک الموت کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھئے بڑی بھی کیا کہتی ہے ان کا بیٹا مر گیا ہے اس کو زندہ کر دی تو ملک الموت وہ بڑیہ سے کہنے لگے کہ نہیں اب وہ بچے کی عمر مکمل ہو گئی تھی وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس بڑیہ کو جواب دیا کہ بڑے بھی دیکھو یہ ملک الموت بادو میں کھڑے ہوئے ہیں ہیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے اور میں نے ابھی تمہارے سامنے ان سے کہا ہے کہ وہ نوجوان کو زندہ کر دو لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی عمر مکمل ہو چکی تھی وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا تو وہ بڑیہ کہنے لگی ارے وہ میرے کو بھی معلوم ہے کہ ملک الموت اس کو زندہ نہیں کریں گے پھر تمہارے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوا ارے میں تمہارے پاس اس لیے آئی میرے کو معلوم ہے تمہارے پاس ان سے زیادہ پاور ہے اب بولے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا اور انہوں نے وہ روحوں کا جو تھیلہ تھا وہ ملک الموت کے ہاتھ میں سے چھن لیے اور اس کے موہ پہ جو ستنی بندے بھی تھی اس کو کھول ڈالے ہیں اس کے بعد وہ تھیلہ کھل گیا اور پھڑ 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 ساری روحیں نکل گئی اور سب مردے زندہ ہو گئے یہ مقام تھا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو وہ جو بیچارے گاؤں کے بھولے بھالے سیدھے لوگ رہتے تھے پھر وہ ایک دوسرے سے بولتے تھے دیکھا بھولے بیٹے دیکھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام کیسا تھا کیسا ان کا مرتبہ تھا کیوں اس لیے کہ بیچارے انپڑ لوگ ہوتے تھے ان کے پاس اتنا علم نہیں رہتا تھا اتنی معلومات نہیں رہتی تھی جس نے جو بات بول دیا وہ گردن بھکا کے اس کی بات پہ لبائک کہ کے اس پہ یقین کر لیتے تھے اب وہ زمانہ نہیں ہے اب تو ہمارے بچے اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں وہ ہمارے سے آکے سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم یہ یہاں پر جو ہاتھ بانتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس لیے کہ ہمارے کالیج میں سب بچے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں میں پھلانے صاحب کے پاس گیا تھا انہوں نے مجھے بولے کہ بولے ببا یہ سب مسئلے مسائل میں پڑھنے کا نہیں ہے اپنے بڑے فرماتے ہیں اپنا کام کریف فضائل کا ہے مسائل کا کام اپنا نہیں ہے تو بولے وہ میں ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوا میرے کو اوثنٹک حدیث چاہیے اگر میں ان کو حدیث سے حوالہ نہیں دوں گا تو یہ اسی بڑی بخاری شریف ان کے پاس کھلی ہے وہ بتا رہے ہیں ہمارے کو دوسری دلیل تو آج کا نوجوان وہ مطمئن نہیں ہوں گا اس کو اوثنٹک اس کا جواب چاہیے حدیث کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ ایسے ہی قرآن پاک کے سرجمے کا مسئلہ ہے اگر ہم امت کو روکیں گے تو یاد رکھو یہ سارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جائیں گے اور نکلتے جا رہے کئی نوجوان ہیں ایسے میرے پاس میں پوری لسٹ ہے ان کی جو نوجوان پہلے ہم نے جیسا بولے ویسا مانتے تھے لیکن جب وہ ہمارے سے سیٹسپائیڈ نہیں ہوئے ہماری دلیلوں سے ہماری باتوں سے اب وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے بات سننے کو بھی تیار نہیں کیوں اس لیے کہ ان کو قرآن حدیث کے حوالے سے ہم نے صحیح بات نہیں بتا وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمہ قرآن کا ترجمہ پڑے قرآن کی تفسیر پڑے اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑنے گا تو وہ پھر باہی بنتے جا رہے ہیں اس لیے میرے بھائیو گدروگو دوستو ہر آدمی قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ میں پڑے اس کی تفسیر بھی پڑے یہ ہمارا ہی کام ہے اور ان کو روکنا بولے تو ایسا ایک نوجوان نے مجھے کہا مجھے کہنے لگا وہ بولے مولانا یہ تم لوگ بولے قرآن اور تفسیر پڑنے سے کیوں روکتے ترجمہ اور تفسیر میں بولا بھائی میں نے تو کبھی نہیں روکا نہیں بولے اپنے خیالات کے اکثر لوگ روکتے اور یہ کہتے کہ ترجمہ پڑنا اپنا کام نہیں بولے یہ تو ویسا ہی ہو گیا جیسا انگریزوں کے زمانے میں برہمن کرتے تھے کہ برہمنوں کے نزدیک دھرم کی کتاب سوائے بممنوں کے کسی اور کو پڑنے کی پرمیشن نہیں انہوں نے اس کو پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی بنا کے رنگ دیئے یہاں تک کہ ان کے علاوہ اگر کوئی بوسرا نچلی ذات کا آدمی ان کے دھرم کی کتاب کا کوئی لفظ سن لیتا تو سیسا پگلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جاتا لوگوں کو ایسی سزائے دیتے تھے وہ بولتے تھے کہ نہیں جو علم ہے ہمارے مذہب کا ہم اس کے گتے دار ہے ہم اس کے ڈھیکے دار ہے ہمارے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تو بولے یہ تو برہمنیت ہو گئی اسلام کے اندر بھی یہ بھی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہو گئی کہ تم امت کو روک رہے ہو ترجمہ پڑھنے سے تفسیر پڑھنے سے میں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں آپ پڑھ سکتے لیکن جو بات نہیں سمجھ میں آئی وہ علامات پوچھ ات لیے میرے بھائیو گھرگو دوستو دین بالکل آزاد ہے اور آج کا زمانہ تو ایسا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے سرمیزی ہے ابن ماجا ہے نسعی ہے اس کے علاوہ تاریخ اسلام ہے ہماری اب ہم کو اگر عربی نہیں آتی ہے تو مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے بہت آسان انداز میں تاریخ اسلام پڑھیں جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہم کس اس لیے میرے مہترم بھائی و بزرگ و دوست آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور جب تک یاد رکھو امت میں نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ان فتنوں کا اگر آپ کو جواب دینا ہے تو آپ جس مسلک کے ہیں آپ جس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے کوئی آپ کے سامنے کوئی اشکال کر سکے کوئی آپ کے سامنے کوئی بات کر سکے تو آپ اس کو قرآن حدیث کے حوالے سے سمجھا کریں گے بھائی سبھی اس کی کوشش اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں جن کی سنت باقتی ہے وہ پڑھ دیں